یہ بھی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس دل کو بچوں صاف رکھو اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دو کسی کا بغض نہ آنے دو کسی کا حسد نہ آنے دو کسی سے کینا نہ رکھو بغض اور شہن بغض ہے صرف نفرت اور شہن کینا کہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کا بھی چکر ہو کہ کسی طرح اس کی ٹانک کھینچو کسی طرح اس کی ٹانک کھینچو تو دل کو صاف رکھو اور ہر معاملہ کرنے والے کی تعویل کرو میرے چھوٹی عمر میں مجھے شہرت مل گئی اقدم مل گئی اسے کر کے تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہیں انسانی فطرت ہے حسد بھی آتا ہے نفرت بھی آتی ہے بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یہ کیوں یہ کیوں تو مجھ بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑھوں جھوٹے الزام اور بہتان 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 حالا سبحانک حالا بہتان عالیم ایسا کس ہے تو میری پیشی ہو گئی مولانا جمشید صاحب کے پاس تو فرما لے کہ تو کیا سوچتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے تو میں نے کہا جی حسد ہے اور کیا ہے اللہ ان کی قبر روشن فرمایا واللہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا لیکن اور میرے استاد کو بھی پتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ نہیں بیٹھے یہ مت کہو یہ حسد یہ کہو کہ تیری اصلاح کے لئے انہوں نے یہ کیا ہے میں کہا چھا استاد جی آپ فرماتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں میری اصلاح کے لئے کیا ہے یہ انہوں نے پہلی ضرب لگائی تھی منفی خیالات کو توڑنے کی اور مصبت سوچ سوچنے تو اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کرو سب کے بغت سے سب کے حسد پہلے حدیث بھی سن لو یا بنیہ انس انس ان استطعتا یا ان قدرتا ان تسبحا و تنسیا و لیسا فی قلبکا غشن لئے احد ففعل ثم قال یا بنیہ و ذالک من سنتی و من احب سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معیف الجنت او قماقا ان قدرتا ان تسبحا و تم سے ان قدرتا میں اشارہ ہے کہ کام مشکل ہے جان لگے گی تسینے آئیں گے تسبحا و تم سے میں اشارہ ہے کہ موت تک کرنا پڑے گا ایک دن کا نہیں ہے جیسے کپڑے آج دھلے ہیں اے دو دیں اکل انہیں پھر دھونا پڑے گا پرسو پھر دھونا پڑے گا کیونکہ مہلے ہو جاتے ہیں پھر دھونا پڑے گا تسبح و تم سے میں اشارہ ہے کہ یہ کام ساری زندگی کرنا پڑے گا کیا؟ کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے غش سے خوڑ سے غل سے پاکت اور آپ عجیب رحمت اپنے نبی کی رحمت لیلعالمین دیکھو آپ نے فرما لے آحد لے مسلم لے مومن نہیں لے آحد لے آحد میں ساری دنیا آگئی اگر مسلم بھی آگئی کی نہیں آگئی کہ تیرے دل میں کسی کے لیے خوٹ صاف کر دو تو میں آپ دوسری گزارش آپ بچوں سے یہ کروں گا کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی محنت کرو ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں وہ جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کا سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی محبت ہوتی ان کے گناہ سے نفرت ہوتی ان کی ذات سے محبت جب ہی تو نبی روتا ہے ورنہ کیوں روئے کیوں روتے ہیں روتے روتے کیوں فلات حب نفس اکالے ہم حسرات کا کیا مطلب تو دوسری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ اپنے سینے کو نفرت سے صاف کرتے مسلم بن کے رہو علماء دیبن نے جو تعبیر دین پیش کی ہم اس کو راجے سمجھتے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے لیکن ہم باقی سب کی تعظیم کرتے اکرام کرتے عزت دیتے اللہ کی رحمت کو وسی سمجھتے اور اگر ہمارے نزدیک کوئی بالکل غلط ہے تو ہم اس کے لئے سینہ کشادہ کر اس سے محبت کرتے اس کو پیار دیتے ان کی بہن کا انتقال تو ایک مولانا صاحب جنازے کے لئے آئے اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ کیسے ہوتی سارے کروڑوں پتی لوگ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اتنا بڑا آدمی نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑی جاتی دوسری تکبیر کے بعد درش پڑ جاتا ہے تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑی آتی وہ توبہ کریں دوبارہ سنو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھرتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد سنا ہے دوسری کے بعد درود ہے تیسری کے بعد دعا ہے اور جن بدبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کرتے ہیں اور چوتھی کے بعد سلام آگے سارے وہ کھڑے تھے جن کو دعا نہیں آتی اور یہ ان کو پہلے کمبخت بنا دیا پھر بدبخت بنا دیا تو ان آدمیوں کا دروازہ کھلے گا کسی مولوی کے لیے ایک دکاندار جتنے اخلاقی بنا لو جو دیکھ کے مسکراتا ہے جچا پیش کریے کہ تھنڈا پیش کریے حالوں کو اس نے آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے اور جلدی نال جا کے پیپسی لے گیا اور اس سے متاثر ہو کر سو کی چیز دو سو میں خرید کے جاتے ہو اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف کون ہو ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو یہی کچھ بریلوی ہمیں کافر کہ مسجدوں سے نکال رہے ہیں مسجدیں دھو رہے ہیں گالیاں نکال رہے ہیں تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہوں تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی سننے والا کیا کہ دو میں ہی کو جائیں لہذا اپنے سینے کو نفرتوں سے دھو کر 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 اس پر آپ اور اللہ کے نبی جنت میں ایسے ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ تو یہ دو باتیں ہیں آپس میں بھی نفرت نہ کرو یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل سے کہہ دیا چونکہ آپ کا سفر شروع ہونے لگا ہے پہلے تو یہ مذاکرے میں بہت کرتا تھا اب مجھے ٹائم نہیں ملتا پچھلے یہ دورے کی جماعت سال لگا رہی شاید پورے سال میں دس دن میں نے ان کو سبق پڑھایا ہو پڑھانا تو میں کوئی نہیں ہوں میں تو ایسے باتیں ہی تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمے چھڑیں نہ نفرت نہ حسد نہ بغض نہ غل نہ غشق ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو تاکہ پوری امت کے لیے پیغام محبت میں تین چلے لگا رہا تھا تین چلے تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی ماں بہن کی گالیاں ماں بہن کی گالیاں کھڑے ہو کر مسجد میں اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیا اور گاؤں کٹھا کر لیا تو اب میرا چونکہ نیا کالیج سے آیا تھا اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے چھے جائے علم اور قرآن اور حدیث اور دعا کرو اللہ ان کے دل بدل دے دعا کرو تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی حالی کہ میں بلکل نیا تھا میرا آرائیمنٹ سے پہلا سفر تھا پہلا تو اس واقعہ نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دیں کہ یہ گالیاں دینے والا غلط یہ صحیح نہیں ہو سکتا یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ صحیح آدھ سکتا